بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہم بنائیں گے چکن اور چکن میں ہم ڈالیں گے آلو اور مٹر جو کہ اتنا لاجواب بن کے تیار ہوگا بہت ہی یمی قسم کا آج یہ جو چکن ہے یہ بننے والا ہے خالی چکن تو آپ کھاتے ہی رہتے ہیں لیکن اگر اس میں ویجیٹیبلز ڈال کے آپ کھائیں گے تو چکن کا مزا جونسا ہے وہ دبالا ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار چکن بن کے تیار ہوگا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپیو بناتے ہیں چکن، آلو اور مٹر اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اول نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل پری ہے چکن، آلو مٹر بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک پین اور اس میں میں ڈال دوں گی آئل آئل اس میں ڈالیں گے ہم حاف کپ کے قریب آئل اس میں ڈال دیں گے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی آنین جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تب ہی آپ نے آنین ڈالنا اس میں آنین کو ہم فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے اور اتنوں فرائی کریں گے کہ اس کا ہلکا سا براون سا کلر آجائے اور یہ دیکھیں اس کا کلر آگیا زبدس سا براون سا کلر اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون بار کے جنجر اور غالکا پیسٹ یہ ڈال کے اس کو فرائی کریں گے جب تک کہ کچھے پان کی سمیل نہیں دور ہوتی تب تک فرائی کریں گے اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی چکن چکن میں نے لیا تھا وان کے جی یہ اس میں ڈال کے اور اب اس کو ہم کریں گے فرائی اور فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے تاکہ اس کا تھوڑا سا کلر بھی چینج ہو جائے اور چکن بھی ہمارا تھوڑا سا کوک ہو جائے اب چکن ہمارا جو ہے یہ فرائی ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ یہ اب اس میں ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے سپائسز جس میں سب سے پہلے میں ڈال دوں گی وان ٹی سپون نمک کا وان ٹی سپون برڈ چلی پاورڈر یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد میں ٹرمرک ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون یہ بھی اس میں ڈال دی اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے گرم مسائلہ پاورڈر میں ڈالوں گی اس میں ہاف ٹی سپون اور یہ سب چیزیں ڈال کے ہم چکن کو مکس کریں گے سپائسز میں اور اچھے طریقے سے اس کو بھوننا سٹارٹ کر دیں گے اور جیسے اسے بھونیں گے آپ دیکھیں چکن ہمارا زبردست قسم کا کوک ہونا سٹارٹ ہو گیا اور سپائسز اس میں بہت اچھے طریقے سے مکس ہو گئے اور اچھا سا فلیور سپائسز کا جو چکن میں آگئے اب ٹو ٹیبل سپون اس میں میں ڈال دوں گی ڈرائی کرینڈر پاورڈر یہ ڈال دی ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے کیومن پاورڈر یہ ڈال کے اس کو مکس کریں گے اب چکن ہمارا اتنا کوک ہو گئے کہ اس کا آئل جو ہے یہ سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں آپ اس کی لک کتنا شاندار یہ چکن ہمارا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اب اس میں میں دو منٹ ٹماتر لیے تھے لارڈ سائز کے جن کے میں نے ٹماتر پیوری بنا لی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے دو ٹماتر لے کے آپ اس کو بلنڈک جار میں ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مکس کر لیں گے تو آپ کی ٹماتر پیوری جن سے یہ بن کے تیار ہو جائے گی اسی طریقے سے میں نے بھی کی تھی اور اس میں ڈال دی ہے اب چکن کو ہم کور کر دیں گے 2-3 منٹس کے لیے اس کے بعد اس کو چیک کر دیں اور آپ دیکھیں کتنا شاندار یہ چکن ہمارا جونس ہے یہ بن کے تیار ہو رہا ہے اب اس کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں ڈال دوں گی آلو دو لارڈ سائز کے میں نے آلو لیا تھے جن کو میں نے اس طرح کی کٹنگ میں کٹ لیا اور اب آلو کو اس میں مکس کریں گے اور اس کو جب ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تو ساتھ اس میں میں ہاپ کب جونس ہے یہ مٹر کا ڈال دوں گے میں اس میں فروزن مٹر کا یوز کر رہی ہوں آپ اس میں فریش بھی ڈال سکتے ہیں تو اب مٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم بھونیں گے چکن کو آلو کو اور مٹر کو بہت ہی چیز طریقے سے بھوننا ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ جب تک کہ اس کا جو آئل ہے یہ اوپر نہیں آ جاتا تب تک ہم اس کو چکن کو اور ان ویجیٹیبلز کو بھونتے جائیں گے اب آپ دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے ہمارا جو چکن ہے بھون گیا سارا اب اس میں میں پانی ڈال دوں گی پانی میں اس میں ڈال دوں گی تین کپ پانی کے ڈال دیں گے کیونکہ اس میں ہم نے آلو اور مٹر نکلانے ہیں اور ساتھ ہم نے تھوڑا سا اس کو گریوی رکھنی ہے اس لیے اس میں تین کپ پانی کے ڈال کے اور اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو میں کور کر دوں گی اس کے بوائلہ نگا ویٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس کو کوک کریں گے تو اس کے بعد اس کو چک کرتے ہیں ہمارے علو مطر اور چکن کس طرح کے بن کے تیار ہوں ہیں گرین چلی گرین چلی میں نے ایک لار سائز کیلی تھی اس کو میں نے اس طرح کی کٹنگ میں کٹ لیا اور اس میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے یہ مکس کرنے کے بعد اب علو ہمارے جو ان سے ہیں یہ بھی گل گئے ہیں اور مطر بھی ہمارے گل گئے ہیں لاسٹ پہ ہم ڈالیں گے اس میں بلیک پہ پوڈر ہافٹی سکون اس سے تو زبردست قسم کا اس کا ٹیسٹ آئے گا اور گرین کرینڈر میں ڈال دوں گی اس میں یہ ڈالیں گے اب آج کا چکن ہمارا بن کے تیار ہو گیا ویڈ علو مطر اور کتنا شاندار اس کی لک نظر آ رہی ہے آپ دیکھیں بہت ہی مزے دار اور بہت ہی لا جواب بن کے تیار ہوا تھا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور مجھے کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ